موسیقی ہائی گائیز اینڈ ویلکم بیک تو ایشن ڈراما انسائٹس فرنڈز آج میں آپ کے لیے ایک نئی سٹوری لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد کرا دوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں تینکیو تو فرنڈز اس انٹرسٹنگ سے ڈراما کی فرسٹ اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہمیں دکھا دے ہیں کہ کوئی لڑکا بیٹھا ایک پینٹنگ پزل کو سالو کر رہا ہے اور جس کا ایک پیس بھی مسنگ ہے اور پھر وہ آن لائن کسی کو نام سے تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اس لڑکی کا نام کم ہائی جن تھا پھر ہمیں اس کے پاس ایک باکس بھی بڑا ہوا دکھاتے ہیں جو کہ ہینڈ ریڈن لیٹرز کا ہی دکھتا ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اس بوئے کی چائلڈھوڈ فرنڈ تھی اور یہ لیٹرز ہمارے ہیرو سیونگ جون نے ہائی جن کو سیول میں بھیجے تھے جب وہ خود نیو یورک میں پڑھتا تھا لیکن یہ لیٹرز ہائی جن کو ملے ہی نہیں تھے سینڈر کو واپس آ گئے تھے پھر اگلے سین میں ہمیں کوریا میں ایک نائٹ کلب میں ایک پارٹی ہوتے دکھاتے ہیں اور برث ڈے گرل ہوتی ہے من ہاری جو کہ کافی سٹائلش اور کلاسی ٹائپ کی لڑکی ہے اور پھر وہ اپنی ایک فرنڈ کو جو کہ اس کی بیسٹی ہے اسے کال کرتی ہے کیونکہ وہ اس کی برث ڈے پارٹی پر آنے سے کافی لیٹ ہو گئی تھی وہ فرنڈ باہر میں پارٹ ٹائم جوب کر رہی تھی لیکن جھوٹ بولتی ہے کہ میں تو ابھی راستے میں ہوں اور یہی فرنڈ ہمارے ڈرامے کی مین لیڈ ہے ہائی جن اس کا نام ہے جو کہ خاصی آن اٹریکٹیو ہے اس کے فریزی ہیر اور فیکلڈ فیس کی وجہ سے اس کے کسٹمرز بھی اس سے ڈسکریمنیٹیو بیہیوئر رکھتے ہیں کیوں وہ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی پریٹی سی ویٹریس ان کو سرف کرتی لیکن ہائی جن بینا کچھ فیل کرائے اس سیچویشن کو بھی ہینڈل کر لیتی ہے پھر ہائی جن اپنی بیسٹی ہاری کی پارٹی میں جلدی جلدی سے جانے لگتی ہے اور وہاں ہاری کو بہت سے رچ ہینڈسوم گائز نے گھیرا ہوا تھا جو کہ گفٹس پریزنٹ کر کے اسے ایڈمائر کر رہے تھے ہاری جیسے ہی وہاں ہائی جن کو آئے ہوئے دیکھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے اور اسے ویو کر کے اپنی طرف پلانے لگتی ہے ان میں سے ایک بوائی ہاری کو کہتا ہے یقین نہیں آتا کہ تم جیسی کلاسی لڑکی کی ایسی اگلی سی فرنڈ ہوگی اور ہاری جواب میں اس کے پیر پر اپنی ہیل مارتی ہے اس کے ٹھیک تھاک انسلٹ کرتی ہے اور اس کا دیا ہوا ایکسپینسیو گفٹ بھی اسے واپس دے کر وہاں سے نکل جانے کو کہہ دیتی ہے پھر وہ تھوڑی دیر بعد اپنے باقی سارے فرنڈس کو ڈچ کر کے اپنی بیسٹ فرنڈ ہائی جن سے ملنے کے لیے آتی ہے وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر ڈینر کرنا چاہتی تھی لیکن ہائی جن اسے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں تم اپنے باقی گیسٹس کو ٹائم دو پھر وہاں بیٹھے بیٹھے ہائی جن کو ایک میسیج ریمائنڈر آتا ہے کہ اس کے سٹوڈنٹ لون کی پیمنٹ ابھی پینڈنگ ہے اور یہ بات اسے تھوڑا سیڈ کر دیتی ہے جب وہ ادھر ادھر وہ ایک لمحے کے لیے داؤن فیل کرتی ہے لیکن پھر سے خود کو چیئر اپ کر لیتی ہے ہاری اسی پارٹی کے بیچ اپنی ہیل مڑ جانے کی وجہ سے پول میں گر جاتی ہے اور سارے کے سارے بوائز کی سینہ اسے ریسکیو ایفرٹس کرنے کے لیے پانی میں گوچ جاتے ہیں ہائی جن بھی اس کے پیچھے پیچھے سین کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور وہ بچاری خود بھی پول میں گر جاتی ہے اور اب اس کو بچانے کے لیے ایک بھی آدمی آگے نہیں بڑھتا وہ ڈوپتی چلی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سوچتی ہے مجھے لگتا تھا کہ ایسا ڈبل سٹینڈرڈ صرف فلموں یا ڈراموں میں ہوتا ہے ریال لائف میں نہیں لیکن پھر ہائی جن خود سے ہی ایک تفاہی ہمت جٹاتی ہے اور کسی طرح سے ایفرٹ کر کے خود کو اوپر لے آتی ہے اور پھر جب وہ سرفیس پہ آتی ہے تو تب بھی یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ریال لائف میں بھی کچھ مین کریکٹرز ہوتے ہیں اور کچھ سپورٹنگ کریکٹرز میرا بھی کچھ ایسا ہی ایکسٹرا جیسا رول ہے اصل لائف میں جسے کبھی بھی سپوٹ لائٹ نہیں مل سکتی ساری سپوٹ لائٹ ہاری پر تھی جبکہ ہائی جن سیڈ اور سوگی سی اپنے گھر کو واپس لوٹ جاتی ہیں پھر اگلی صبح ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں صرف بیسٹ فرینڈز ہی نہیں بلکہ روم میٹس بھی ہیں ہاری صبح صبح بلکل لائٹ سا بریک فسٹ کرتی ہے جبکہ ہائی جن اٹھ کر فل میل کا بریک فسٹ کرتی ہے کیونکہ آج اس کو بہت ساری انرجی چاہیے تھی اس کا ایک ایمپورٹنٹ انٹرویو تھا اس کی فائنینشل کنڈیشن اچھی نہیں تھی اسے ہر حال میں ایک فل ٹائم جاب چاہیے تھی پھر انٹرویو کے لیے جاتے ہوئے بھی ہائی جن جب ایلیویٹر کے پاس جا رہی ہوتی ہے تو وہاں ویٹ کپیسٹی بڑھنے کا سگنل آ جاتا ہے سب اسے ہی پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ ادھر جائے آل دو ایک اور لڑکی اس کے بعد لفٹ میں آئی تھی لیکن وہ خاصی پریٹی تھی تو اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہتا ہائی جن بیچاری چپ چاپ باہر نکل جاتی ہے تھوڑی ہی دیر میں لفٹ کا دروازہ پھر سے کھلتا ہے اور وہ پریٹی گرل باہر نکل جاتی ہے اور اکارڈنگ ٹو دے رولز ہائی جن کو واپس اندر بلا لیتے ہیں لیکن اس ٹائم لفٹ میں بہت سارے لوگ تھے کس نے اس ڈسکریمنیشن کے خلاف آواز اٹھائی یہ ہاں میں نہیں دکھاتے پھر یہ انٹرویو ایک میگزین میں انٹرنی کی پوسٹ کے لیے تھا ہائی جن کی اپیرنس اور اس کی معمولی سی کوالیفیکشن کی وجہ سے باقی سارے کینڈیڈیٹس اسے لک ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر جب وہ انٹرویو سے واپس جا رہی ہوتی ہے تب بھی اس کا بیٹ لک اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور ٹائم پر موسم حراب ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنے گھر کے قریبی ایریا میں پہنچتی ہے تو اسے وہاں ہاری نظر آتی ہے جو کہ پبلک ایریا میں کسی انگر رہی تھی ہائی جن کو کافی غصہ آتا ہے وہ باہر نکل کے اسے ڈانٹنے لگتی ہے کہ تم پبلک میں ایسا کیسے کر سکتی ہو وہ بھی کسی ایسے لڑکے سے جس کے لیے تمہاری کوئی فیلنگ سی نہ ہو تم کیسی لڑکی ہو یار تمہیں کبھی سچا پیار بھی ہوا ہے تو ہاری کہتی ہے کہ یہ ٹرو لف یہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا چلا آج تک تو آگے سے ہائی جن اسے رومانٹک اور پوٹری ٹائپ باتیں کرنے سے لگ جاتی ہے کہ ٹرو لف یہ ہے وہ ہے یہ بتانے لگتی ہے لیکن ہاری کہتی ہے کہ یہ سب فلموں میں ہی ہوتا ہے ٹرو لف ایک نانسنس ہے کیونکہ یہ سارے بوائز سیم ہوتے ہیں بس ڈیٹ کرو اور لائف کو انجوائے کرو تو ہائی جن سوچتی ہے کہ مجھے تو کوئی لائک بھی نہیں کرتا میں کیا ڈیٹ کروں پھر ہائی جن کو تھوڑی دیر بعد اپنی ای میل جب چیک کرتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو ای میلز آئیں تھی اس کے بچپن کے فرنڈ سیونگ جون نے کی تھی وہ کوریا واپس آ گیا تھا اور اسے ملنے کی ریکویسٹ کر رہا تھا پھر ہاری کو بھی اس کے بتانے پر یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی موٹا سا بھدہ سا لڑکا تھا جو کہ ہاری کے گھر رہنے آیا تھا جب اس کی فیملی جیپین شیفٹ ہو گئی تھی بات میں ہائی جن اور سیونگ جون بیسٹ فرنڈز بھی بن گئے تھے ہائی جن اب اسے ملنے کا سوچ سوچ کر بہت ہی ایکسائیٹڈ ہو رہی تھی انہوں کے ملنے کا دن آ جاتا ہے اور ہاری ہائی جن کو اپنے ساتھ لفٹ دیتی ہے اپنا فون بھی اسے لینڈ کرتی ہے کیونکہ ہائی جن کا فون تو پول میں گر کر خراب ہو گیا تھا ہاری ساتھ ساتھ یہ بھی سوچے جا رہی تھی کہ یہ ہائی جن اس موٹو سے چشمش کو ملنے کے لیے اتنی ایکسائیٹڈ کیوں ہو رہی ہے تو ہائی جن کہتی ہے کہ اپیرنس ہی سارا کچھ نہیں ہوتی وہ میرے بچپن کا فرنڈ اور میرا فرسٹ لف ہے دوسری طرف ہمیں اسی پارکنگ لوٹ میں آتے ہوئے دو بوئیس کو دکھاتے ہیں ایک تو میچور سا نائس سی کار میں ہوتا ہے جبکہ دوسرا ایک بیڈ بوئی ٹائپ کی لوگ کے ساتھ بائک پر آ رہا تھا پھر اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ یہی سیونگ جون ہے ہمارے ڈرامے کا ہیرو اور وہ میوزیم میں ایک ٹیچر کو اپنے سٹوڈنٹس کو کچھ ایکسپلین کرتے ہوئے سنتا ہے اسی پزل والے پینٹنگ سے ریلیٹڈ تو وہاں آ کر ان کو اپنے بھی کچھ ویوز دینے لگتا ہے پھر ہمیں اس موٹر سائکلسٹ کو دکھاتے ہیں وہ کم شن تھا اور وہ ایک میکزین میں ایڈیٹر ہے اور وہاں ایکزیبیشن پر ریپورٹ لکھنے کے لیے آیا تھا اتنے میں سیونگ جون کو ہائے جن کا میسج ملتا ہے کہ وہ باہر کھڑی ہے وہ یہ میسج دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے ہائے جن باہر موٹے موٹے لوگوں میں سے سیونگ جون کو تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی وہ وہاں ایک موٹے سے آدمی کو بینچ پر بیٹھے کچھ کھاتے دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہی سیونگ جون ہے اور پھر اس کے پاس چری جاتی ہے لیکن بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو سیونگ جون تھا ہی نہیں اتنے میں اسے اصلے سیونگ جون کی کال آ جاتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اچھا تم فاؤنٹین کے پاس کھڑی ہونا اور پھر خود ویو کر کے اسی ڈائریکشن میں بڑھنے لگتا ہے ہائے جن اس کی امیزنگ ٹرانسفورمیشن کو دیکھ کر شاکٹ رہ جاتی ہے اور سیونگ جون اسے بلکل کسی سائیڈ کریکٹر کی طرح اگنور کرتا ہوا آگے ایک سندر لڑکی کی طرف بڑھ چاہتا ہے اور پھر اسی لمحے ہائے جن کو خیال آتا ہے کہ ایک چیز تو وہ بھول ہی گئی تھی وہ تب کیسی دکھتی تھی جب سیونگ جون نے اسے سکول میں دیکھا تھا پھر فلیش پیک میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہائے جن سکول دور میں ایک گارجیس ٹینیجر ہوتی تھی جس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے سکول کے بوائز کے بیچ لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی لیکن ہائے جن اوپر سے جتنی سندھر تھی اتنی ہی دل کی بھی اچھی تھی اور سیونگ جون کو جب بی بوائز بلی کیا کرتے تھے یہ ہائے جن ہی تھی جو اس کی ہیلپ کر دی تھی پھر پریزنٹ میں دکھاتے ہیں کہ سیونگ جون کو ریالائز ہو گیا ہے کہ وہ غلط لیڈی کے پاس چلا گیا ہے اور اسی ٹائم ہائے جن گھبرا کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اس کی کال بھی کارٹی رہتی ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ سیونگ جون اسے دیکھتا کہ آج وہ ایسی اگلی فیسٹ گرل بن چکی ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ سیونگ جون جب یو ایس سے چلا گیا تھا تو پیچھے ہائے جن کی امیر فیملی پر بہت برے ٹائم آئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ حالات کی سختیوں اور پریشانیوں کی وجہ سے اس کی پریٹی لکس بھی جاتی رہیں اور آج وہ اس حال کو پہنچ گئی ہے پھر ہائے جن جب ہاری کو دیکھتی ہے تو بہت مشکل سے پہلے تو اپنے آنسو کابو کرتی ہے لیکن پھر اسے سارا کچھ بتا دیتی ہے کہ وہ کیوں سیونگ جون سے نہیں ملنا چاہتی کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے دیا نہیں دیکھ سکتی ہاری اسے کہتی ہے کہ ایسے مت سوچو اور ملو جا کے اس سے تو ہائے جن کہتی ہے کہ صرف میری لکس ہی نہیں بلکہ میں اوورال ایک لوزر بن چکی ہوں تھرٹی یئرز کی جابلیس آن اٹریکٹیو وومن میں بس اب اپنا فرسٹ لب اپنے دل میں ہی دفن کر دوں گی اور پھر وہ آہ بھر کر سوچتی ہے کہ کاش وہ ہاری کی لکس اس کے فون کی طرح ایک دن کے لیے بورو کر سکتی اور اسی کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک شیطانی آئیڈیا بھی آ جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد اگلے سین میں نکھاتے ہیں کہ ہاری اس فاؤنٹین کے پاس ہائے جن بن کر سیونگ جون سے مل رہی ہوتی ہے اور سیونگ جون اسے ہائے جن سمجھ کر فوراں سے حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت مس کیا تھا پھر فلیش پیک میں دکھاتے ہیں کہ جب ہائے جن اور سیونگ جون پاسٹ میں پہلی دفعہ ملے تھے وہ اس کے نیبر میں ہاری کے گھر میں نیا نیا شفٹ ہوا تھا اور پھر اسی کے ہی سکول میں ٹرانسفر بھی ہو گیا تھا اور اگلے دن وہ اسے ایک پینٹنگ پزل کو سولف کرتے ہوئے دیکھتی ہے وہاں بیک راؤن میں ایک سمال سا فیس بھی تھا جو ہمیں پہلے سین میں دکھایا گیا تھا تب وہ لڑکی پینٹنگ میں موجود لڑکے کو کرش کسی نظروں سے دیکھ رہی تھی تو ہائے جن نے سیونگ جون سے کہا تھا کہ یہ لیڈی ایک ہیڈن پکچر ہے اور سائیڈ کریکٹر ہے جس کو آسانی سے اگنور کیا جا سکتا ہے اور اب پریزنٹ میں ہائے جن اپنے فرسٹ لف کو اپنی بیسٹ فرنڈ کے ساتھ دیکھ رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ آج اسی پکچر کی طرح میں اپنے فرسٹ لف کے سامنے ایک ہیڈن پکچر ہی بن کر رہ گئی ہوں پھر وہ دونوں ایک ریسٹوران پر ڈینر کے لیے جاتے ہیں اور ہائے جن بھی ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھ ہی ان کی باتیں چوری چوری سنتی رہتی ہے سیونگ جون اپنی بچپن کی فرنڈ سے بہت سارے کوسچنز کرنا چاہتا تھا جس سے ہاری کافی انکنفرٹیبل ہوتی ہے اور وہ ہائے جن کے انسٹرکشنز کے اکورڈنگ بلکل جنرل ٹائپ کے آنسرز دیتی رہتی ہے اور جہاں کہیں بھی وہ پھنستی ہے تو ہائے جن اس کی اشاروں سے کھڑے ہو کر ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ سین کافی فنی ہو جاتا ہے لیکن ہاری نے ساری باتوں کو اچھے سے کور کر لیا تھا سیونگ جون یہ بھی پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے لیٹرز لکھتے لکھتے روک کیوں دیئے تو ہاری وہی جواب دیتی ہے جو ہائے جن نے اسے سکھایا تھا کہ وہ جیپین موف کر گئی تھی اور اس سے سارے ایڈرس کی انفرمیشن بھی کھو گئی تھی اور پیچھے بیٹھی ہائے جن سوچتی ہے کہ اچھا ہوا کہ اس نے آج خود کو چھپا ہی لیا سیونگ جون دوبارہ سے ملنے کی بات کرتا ہے تو ہاری یہ جواب دیتی ہے کہ وہ کل ہائر سٹیڈیز کے لیے انگلینڈ جا رہی ہے ایک دفعہ تو سیونگ جون یہ سن کر سیڈ ہو جاتا ہے لیکن پھر کہتا ہے اے کوئی بات نہیں میرے سال میں چار پانچ چکر لگ جاتے ہیں انگلینڈ کے اوفیشل وزٹس کے سلسلے میں تو میں ضرور تم سے وہاں ملنے آوں گا پھر وہ اسے پانچ منٹ ویٹ کرنے کا کہہ کر چلا جاتا ہے اور جلدی سے ایک شاپ پر جا کر ایک باکس کے ساتھ واپس آتا ہے اور پھر سی آف کرتے ہوئے وہ ہاری سے ہینڈ شیک کرتا ہے لیکن پھر اپنے فرسٹ لف کو حق کرنے سے بھی ریزسٹ نہیں کرتا اور ان دونوں کو حق کرتا دیکھ کر ہائی جن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ گفت ایکشلی ایک امبریلا تھی جس کے ساتھ بھی ایک خاص قسم کی یاد جڑی ہوئی تھی فلیش پیک میں دکھاتے ہیں کہ ایک دفعہ رینی ڈے میں وہ لوگ سکول بس میں جا رہے تھے جب سیونگ جون بس سے اترنے لگتا ہے وہ سردی سے کام پر رہا تھا اور اپنی موم کو بھی یاد کیے جا رہا تھا اتنے میں ہائی جن اس کے پاس بہنچ جاتی ہے اور بارش سے بچنے کے لیے ایک شرٹ ان دونوں کے اوپر کرتی ہے سیونگ جون ابھی تک سہما ہوا ڈرہ ڈرہ ستا تو ہائی جن اس کے کان میں ایک ائر بٹ لگا دیتی ہے جس پر کوئی سونگ سناتی ہے وہ تھوڑی ہی دیر میں کام داؤن ہو جاتا ہے اور ہائی جن اسے کہتی ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور بلکل ایک چھاتے کی طرح تمہیں ہر سختی سے اور مشکل سے پچھاؤں گی پھر جب سیونگ جون یو ایس سے جا رہا تھا تو اس نے وہی پزل کا پیس اسے جاتے جاتے دیا تھا اپنی نشانی کے طور پر تاکہ جب وہ دوبارہ ملے تو اس پزل کو مل کر سالف کر سکے پھر جاتے جاتے وہ اسے ایک کس بھی کر کے جاتا ہے اور اب ہائی جن اپنے کمپیوٹر پر سے سیونگ جون کی ساری ای میلز کو ڈلیٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے گوڈ بائی مائی فرسٹ لف اور اب ہائی جن کو اسی میگزین میں انترنی کی جاب بھی مل گئی تھی وہ بہت خوشی خوشی اپنے فرسٹ اے آفیس کے لیے جاتی ہے اور پھر وہیں پر ہی وہی ایڈیٹر شن ہیوک بھی ہمیں نظر آتا ہے جو کہ خود کو خاصا کول سمجھتا تھا لیکن ایک گم کو اپنے موں میں ٹوس کرتے کرتے ہائی جن سے تکرا جاتا ہے اور وہ بشاری موں کے بعد زمین پر فلائٹ گر جاتی ہے اور پھر وہ یہ سوچ کر رونے لگتی ہے کہ یہ کیا یہ گری ہوئی گم کیا اس کا سامنے والا دانٹ ٹوٹ گیا ہے لیکن پھر شن اسے بتاتا ہے کہ یہ تو گم ہے اور اس بشاری کو تھوڑی تسلی ہوتی ہے اور وہ جلدی میں اندر چلی جاتی ہے تو کمپنی نے دو نئے انٹرنیز کو ہائر کیا تھا دوسری لڑکی اچھی لکس کی اور خاصی فیشنیبل تھی یہ انٹرنی تین مہینے کے تھے اور اس کے بعد ان کو پرمنٹ کر دیا جانا تھا اور پھر جب تھوڑے دن تک ہائی جن وہاں اچھے سے کام کرتی رہتی ہے تو باس اس سے کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک تھا تمہیں ہائر کیا اگر کسی سندر لڑکی کو کرتا اس کے سو سو نخرے ہوتے سارے بوائز بھی بہانے بہانے اسے دیکھتے رہتے ٹائم ویسٹ ہوتا اور تو اور تمہارا تو کوئی بوائی فرنڈ بھی نہیں ہوگا تم آرام سے اوور ٹائم کرو گی دیٹنگ کے لیے چھوٹیاں بھی نہیں مانگو گی پھر وہ باس اسے ایک باکس کو اپنی ہی کمپنی کے ایک دوسرے دپارٹمنٹ میں ڈیلیور کرنے کو کہتا ہے جب ہائی جن وہاں جا کر باکس دیتی ہے تو وہ لوگ اسے کچھ اور ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فری لینس کاپی ایڈیٹر ہے اور اسے اتنا سارا کام دے دیتے ہیں پروف ریڈنگ کرنے کا ہائی جن پوچھنے کی کوشش کرتی ہے مجھے یہ کام کیوں دیا ہے لیکن کوئی اسے سنتا ہی نہیں بلکہ اپنی ہی سنا کر سارے چلے جاتے ہیں ہائی جن بہت محنت سے وہ کام ختم کرتی ہے اور دی موسٹ میگزین ٹیم کو اس وقت ریالائز ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا مکس اپ کر بیٹے ہیں جب اصلی فری لینسر وہاں پہنچتی ہیں اب ہائی جن نے تو یہ سارا کام بہت اچھے سے کیا تھا تو اسی کارنامے کی وجہ سے اگلے دن ہائی جن کو ٹیمپوریری طور پر دی موسٹ میگزین میں ہی ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے وہاں شن ہیوک بھی تھا اور وہ اسے دیکھ کر بار بار سوچتا ہے کہ میں نے ہائی جن کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے لیکن اسے یاد نہیں آتا پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس روز جس نے اس اگلی گرل کی خاطر ایک سندر لڑکی کو لفٹ سے اتارا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ سیونگ جون تھا اور وہی ہے ہائی جن کا نیا باس دی موسٹ میگزین کا نیو یوک سے آیا دپٹی ایڈیٹر ہائی جن اسے دیکھ کر ایک دم سے شاکت رہ جاتی ہے اور اسی ٹائم بیکگراؤن سے آواز آنے لگتی ہے کہ اب یہ ہیڈن پکچر کو ڈھونڈنے کی شروعات ہے اور یہیں پر ہی ڈرامے کی اپیسوڈ نمبر ون ختم ہو جاتی ہے تینکیو فر واشنگ سٹے کنیکٹید گوڈ بائی